پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئے کے چیف لیفٹنین جنرل ندیم احمد انجم نے پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ انٹی ٹینک بیٹالین میں کمیشن حاصل کیا انہوں نے ایک انفینٹری برگیٹ کو آپریشن ضرب عزم میں کمانڈ کیا آپریشن رد الفساد کے دوران آئی جی ایف سی بلوچستان بھی رہے لیفٹنین جنرل ندیم احمد انجم سٹاف کالج کوئٹا اور ایڈوانس سٹاف کورس برطانیہ کے گریچوئٹ ہیں انہوں نے کمبائن آرمز سنٹر یوکے، ایڈوانس سٹاف کورس یوکے، اینڈی یو اسلام آباد اور رائل کالج آف ڈیفنس سٹاڈیز یوکے سے بھی تعلیم حاصل کی لیفٹنین جنرل ندیم احمد انجم کمانڈر فائف کوف سن بھی رہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کو روایتی اور زیلی روایتی خطرے کے ماحول میں کمانڈ کا وسیع تجربہ حاصل ہے وہ مغربی سرحد اور ایل او سی پر کمانڈ کے علاوہ بلوچستان میں طویل خدمات انجام دے چکے ہیں خیال رہے کہ لیفٹنین جنرل ندیم انجم کو ڈائریکٹرز جنرل انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی تائینات کیا گیا ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائینات کر دیا گیا